یوٹیوب چینل میں آپ بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ بھائیوں نے میرے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آرانے والی نے اس نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج کی عمل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پانچ منٹ کے اندر اندر کیسے آپ پری کو حاضر کر سکتے ہیں بہلے آپ کو ایک دن کامل کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ پانچ منٹ میں پری کو حاضر کر سکتے ہیں بہت ہی لا جواب عمل ہے لڑکے بھی کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی کچھ پڑھنے والا کام نہیں ہے بہت آسان یہ عمل ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سفید کاغذ لینے ہیں بلکل سفید کاغذ آپ نے لے لینے ہیں اور اس کے اوپر کوئی لائن نہ ہو اس کے آپ نے ٹکڑے بنا لینے ہیں تقریباً ایک ہاتھ کے برابر ایک ہاتھ جتنا ایک انسان کا ہاتھ ہوتا ہے اتنے آپ نے ٹکڑے بنانے کی تعداد کتنی ہو آپ کو کاغذ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ مقدار میں لینا پڑے گا آپ پورا جو ہے ایک بوکس یا ڈبا کاغذوں کا لیے ہیں تو اسے آپ کاٹ کے بنا لیں کاغذ بنانے کی جو ٹکڑے بنانے کی تعداد وہ ہے کہ آپ نے بنانا ہے 3567 3567 آپ نے تو اتنے بنانے تو تقریباً چار ہزار اکی قریب جتنی تعداد سامنے لکھی جاری ہے اتنے بنانے بلکل سفید کاغذ بنانے کے بعد آپ نے یہ نقش لکھنے جیسے سامنے دیا جارہا ہے ہر کاغذ پر اتنے نقش آپ نے بنانے ہے جیسے دیا جارہا ہے بلکل ویسے لکھنا ہے آپ نے خالے رنگی سے آئی سے لکھنا ہے لکھ کیا بناتے جائیں رکھتے جائیں سائیڈ پر رکھتے جائیں آپ بے شک ایک گھنٹے میں پورا کر لیں دو میں کر لیں تین میں کر لیں آپ کی مرضی ہے کتنی دیر لگاتے ہیں یہ آپ دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں رات کو بھی کر سکتے ہیں جب مرضی کریں لیکن لکھتے وقت آپ کے پاس کوئی نہ ہو آپ اکیلے کمرے میں ہو آپ ایک گھنٹے میں کر لیں یا دو دن میں کر لیں تین دن میں کر لیں غرض یہ کی تعداد آپ نے نقشوں کی پوری کرنی ہے یہ نقش کی تعداد جب پوری ہو گئی تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آٹے کی آپ نے تھوڑا سا آٹا بھوند لینا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہے اس ہر ایک نقش کو آپ نے چھوٹی چھوٹے تبعیز بنا کے اس گولی میں ڈالتے جانا ہے یعنی کہ آٹے کی گولیاں بنا کے اس میں تبعیز بنا کے آپ نے گولیاں بنا کے سائیڈ پر رکھتے جانا ہے سارے تعویزوں کو نقش کو آپ نے جو ہے وہ تعویز کی شکل دے کے گولیاں بنانی ہے سائیڈ پر رکھ لینی ہے پھر آپ نے جو ہے اس ساری گولیوں کو آپ نے چلتے ہوئے پانی میں بہا دینے بشک دریان میں بہا دینے آپ نہر میں بہا دینے چلتا ہوا پانی ہو جہاں آپ کا چلتا ہوا پانی نظر آئے آپ وہاں پر اسے بہا دینے ایک ہی بار بشک آپ پھینک دیں تو وہ بھی کوئی بات نہیں اس میں آپ نے بہا دیا یہ آپ کا عمل ہو گیا کام جاؤ عمل آپ ڈبورا ہوا اس کے بعد آپ نے ایک اور نقش بنانا ہے اور نقش آپ نے سفید کاغذ لے کے لیکن آپ کالی سیاہی میں یا نیلی سیاہی میں آپ نے زافران تھوڑی سی پیس لینی ہے تھوڑی سی زافران کی مقدار جو ہے پیس کے اس سیاہی میں مکس کر دینی ہے پھر زافران سے آپ نے جو ہے وہ تعویز لکھنا ہے بلکل ایسی نقش بنانے جیسے آپ نے پہلے سارے بنائے ہیں یہ نقش بنانے کے بعد یہ نقش آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے یہ نقش آپ کا کام آئے گا اب جس میں بھی آپ پری کی حاضری ٹرانسفر کرونا چاہتے ہیں حاضری جو ہے آپ کے سامنے پری کی حاضری ہوگی مطلب اس عمل کے لئے بات نہیں کھلا ہونا ضروری نہیں آپ کسی کے اوپر بھی اس کی حاضری کروان سکتے ہیں آپ نے جس کے اوپر حاضری رکھوانی ہے یہ آپ اس کے سر پہ رکھیں اس نقش کو جو آپ نے بعد میں لکھا ہے اس نقش کو آپ اس بندے کے سر پہ رکھیں بچے کے سر پہ رکھیں چھوٹی بچی ہے اس کے سر پہ رکھیں تھوڑی دیر بعد اس میں حاضری ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس سے کوئی بھی دنیا کا سوال کر سکتے ہیں کوئی بھی معلومات لینی ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا کام کا اپنے پوچھنا ہے اس سے کام لے سکتے ہیں بہت ہی لا جواب عمل ہے اس عمل کو کرنے کی اجازت لیں پھر آپ کا عمل کامیاب ہو جائے گا اور اگر آپ اپنے کوئی بھی جائز نجائز کام کروانا چاہتے ہیں یا کسی بھی آپ طاقتور جن پر یہ ہمزاد کا ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں مجھ سے تو آپ میرے فیس بک کے پیج پر میسج کر سکتے ہیں فیس بک پیج کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے